موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی فہرست کے مطابق قومی اسیملی کی جرنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی نئی حلقہ بندیوں میں سن کی قومی اسیملی کی نشستوں میں رد و بدل حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور اہم شرط پوری کر دی چار سرکاری ادارے حکومتی سرپرستی سے آزاد ہو گئے حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قانون میں ترامین کا محایدہ ہوا تھا سائفر کیس جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سمات ہفتے کو جیل میں ہوگی پی ٹی آئی کے وکلہ کا ہفتے کو سمات مقرر کرنے پر احتراز مزارت قانون کا نوٹفیکیشن اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی غریبوں کا خیال صرف ہماری پارٹی رکھتی ہے بل آمل بھٹوں کا کہنا ہے کہ صرف ہماری پارٹی غریبوں کا خیال رکھتی ہے کوئی کھلاڑی نہیں میں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل الیکشن کمیشن کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہلکہ بندیاں مکمل کی گئی اور انہی کے مطابق ہلکہ بندیوں کی حتمی فیرز چاری کی گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہلکہ بندیاں مکمل کی گئی اور انہی کے مطابق ہلکہ بندیوں کی حتمی فیرز چاری کی گئی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فیرز چاری کر دی الیکشن کمیشن کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قومی اسیمڈی کی تین نشستیں ہوں گی فیرز کے مطابق قومی اسیمڈی کی جنرل نشستوں کی تعداد دو سو چھہ سٹھ ہوگی پنجاب میں قومی اسیمڈی کی ایک سو اکتالیس سن میں اکی آون کے پی کے میں پی جبکہ بلوچستان میں قومی اسیمڈی کی سولہ نشستیں ہوں گی حلقہ بندیوں کی فیرز کے مطابق پنجاب اسیمڈی میں جنرل نشستوں کی تعداد دو سو ستانوے سن اسیمڈی میں جنرل نشستوں کی تعداد ایک سو تیس کے پی کے اسیمڈی میں ایک سو پندرہ اور بلوچستان اسیمڈی کی جنرل نشستیں اکی آون ہوں گی الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں میں سنگی قومی اسیمڈی کی نشستوں میں رد و بدل کیا گیا ہے ہلکہ بندیوں میں سانگھڑ کی قومی اسیمڈی کی ایک نشست کم ہو گئی سانگھڑ کی قومی اسیمڈی کی نشستیں تین سے کم ہو کر دو رہ گئیں اسی طرح ہلکہ بندیوں میں کراچی ساؤت کی قومی اسیمڈی کی ایک نشست میں اضافہ ہو گیا کراچی ساؤت کی قومی اسیمڈی کی نشستیں دو سے بڑھ کر تین ہوں گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق خیرپور، سانگھر اور تھٹھا کی صوبائی اسمیلی کی ایک ایک نشست کم ہو گئی۔ خیرپور کی صوبائی اسمیلی کی نشستیں سات سے کم ہو کر چھے، سانگھر کی چھے سے کم ہو کر پانچ اور تھٹھا کی صوبائی اسمیلی کی نشستیں تین سے کم ہو کر دو ہو گئی۔ ملی، کراچی ایسٹ اور کراچی سنٹرل کی صوبائی اسمیلی کی ایک ایک نشست میں اضافہ ہو گیا۔ ملی کی صوبائی اسمڈی کی نشستیں پانچ سے بڑھ کر چھے، کراچی ایسٹ کی آٹھ سے بڑھ کر نو اور کراچی سنٹرل کی صوبائی اسمڈی کی نشستیں بھی آٹھ سے بڑھ کر نو ہو گئی حکومت نے آئیم ایف کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے سرکاری داروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آرڈیننس چاری کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں حکومت نے آئی ایم ایپ کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آرڈیننس چاری کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق صد مملکت نے چاروں اداروں ریڈیو پاکستان این ایچ اے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پوسٹرل سرویسز سے مطالق آرڈیننسز کی منظوری دے دی غیر منافع بخش اور مالی خسارے کا سبب بننے والے یہ چار سرکاری ادارے خود مختار بورٹس کے ماتحت کام کریں گے ان پر سے حکومتی سرپرستی ختم کر دی گئی تفصیلات کے مطابق صد مملکت آریف علوی نے چار آرڈیننس چاری کر دیئے ہیں صدر نے این ایچ اے ترمیمی آرڈیننس دو ہزار تیس اور پاکستان پوسٹرل سرویسز منیجمنٹ بورٹ ترمیمی آرڈیننس دو ہزار تیس چاری کر دیا اس کے علاوہ صدر مملکت نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن ترمیمی آرڈیننس دو ہزار تیس اور برادکانسٹنگ کارپریشن ترمیمی آرڈیننس دو ہزار تیس بھی جاری کر دیا مطالقہ سیکریٹریز نے آرڈیننس کو فوری جاری کرنے سے مطالق بریفنگ دی حکام کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ آئی ایم ایف مہائدے کے تحت آرڈیننس جاری کیے گئے حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قانون میں ترمیم کا مہائدہ ہوا تھا قانون میں ترمیم سے حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر اور شفاہ ہوگی ترمیم آئی ایم ایف سے مہائدے کا حصہ ہے مزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ اداروں میں بورٹ کے چیرمن اور چیف ایکسیکیٹیف الگ الگ ہوں گے ان اداروں کے بورٹس میں آزاق ممبران کا تقرر کیا جائے گا مزارت خزانہ کے مطابق ممبران کو تائناتی کی مدد کی زمانت دی جائے گی اداروں کی کارکردگی سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ کو بھیجوائی جائے گی بورٹس سالانہ بیزنس پلان سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ کو بھیجوائیں گے مکام نے بتایا کہ بورٹس کو اپنی رپورٹ پبلک کرنے کا پابند کر دیا گیا ہے سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ اداروں کی کارکردگی رپورٹ کابینا کمیٹی کو بھیجوائے گا چیمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کا وزارت قانون کا نوٹفیکیشن آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہفتے کو سمات جیل میں ہوگی مزید جانیں گے سپورٹ میں چیمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کا وزارت قانون کا نوٹفیکیشن آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہفتے کو سمات جیل میں ہوگی سائفر کیس کی سمات وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنین نے کہا کہ وزارت قانون کا نوٹفیکیشن عدالت میں جمع ہو چکا ہے سائفر کیس کی سماعت کل مقرر کی ہے جج ابو الحسنان زلکرنین نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے متعلق بھی نوٹفیکیشن میں تحریر کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وقلانے ہفتے کو سماعت مقرر کرنے پر اعتراض کیا جبکہ سپیشل پروسیکیوٹر ایف آئیے نے آج ہی اڈیالا جیل میں سماعت مقرر کرنے کے استعدا کی بعد ازہ سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی گئی اور اب سماعت کل اڈیالا جیل میں ہوگی اس سے پہلے آج چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کے آخاز میں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنین نے سوال کیا کہ کیا اڈیالا جیل میں ٹرائل کا کوئی نوٹفیکیشن آیا ہے اس پر عدالتی عملے نے جواب دیا کہ ابھی تک جیل میں ٹرائل کا کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا جج ابو الحسنان زلکرنین نے کہا کہ جیل میں ٹرائل کا نوٹفیکیشن آ جائے پھر دیکھ رہتے ہیں عدالت میں وکیل سفائی علی بخاری نے کہا شاہ محمود قریشی کی حد تک کوئی ریپورٹ نہیں انہیں تو پیش کریں بیرسٹر تیمور ملک نے کہا کہ عدالت حکم پر چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا نوٹفیکیشن نہیں آیا تو ہم پروڈکشن آرڈر کروائیں گے سمات کے موقع پر چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربان و جوڈیشل کامپلیکس میں موجود تھیں دورانے سمات چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنوں نے روز ٹرم پر آ کر کہا کہ جج صاحب نوٹفیکیشن کب آئے گا علیمہ خان نے کہا ہم کمرے عدالت کے ساتھ والے کمرے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور نوٹفیکیشن کا انتظار کرتے ہیں جج ابو الحسنان ذلکرنہ نے کہا کہ وزارت قانون کا نوٹفیکیشن اگر نہیں آیا تو میں منگوانوں گا بعد ازہ سائفر کیس کی سمات میں وقفہ کر دیا گیا تھا پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی اب ہم کو معلوم ہے یہ سیاست کے شعباز ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی عوان کو معلوم ہے یہ سیاست کے شعباز ہیں دوسری جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں صرف ہماری پارٹی غریبوں کا خیال رکھتی ہے یہ ہمیں تاسیز کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کوئی کھلاری نہیں میں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا انشاءاللہ پیپس پارٹی آنے والا الیکشن جیدے گی پاکستان کو نئی سوچ اور سیاست کی ضرورت ہے نوجوانوں کو نفرت اور انتقام کی پرانی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا ہمیں اس سیاست کی ضرورت ہے جس میں اتحاد کے بارے میں سوچیں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پیپس پارٹی نے اقتدار میں آ کر نوجوانوں کے لیے یوت کارڈ اور کسانوں کو سبسیڈی دینے کا بھی وعدہ کیا بلاول بھٹوں نے کہا اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا مزدوروں کو حکوم دینے کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ بھی لائیں گے انہوں نے کہا کہ آج کل کچھ لوگ چارٹر آف ایکانومی کی بات کرتے ہیں پیپس پارٹی پیپلز چارٹر آف ایکانومی لائے گی انہوں نے کہا سیاستدان اپنی آنہ کے بجائے آوان کے خدمت کا سوچیں پیپس پارٹی کا مخالف کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت نہیں بلکہ غربت مہنگائی اور بیروزکاری ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی جیالہ وزیر آلہ آئے گا کوئٹہ میں دل کے امراض کے علاج کے لیے بڑا اسپطال بنائیں گے جیسے آپ نے قائد عوام اور بی بی شہید کا ساتھ دیا اس طرح ہمارا ساتھ دیں تو ہم بلوچستان کی قسمت بدلیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلا انتظار حسین پنجو تھا اور شہباز خوصہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر بے بنیاد الزمات لگائے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے اس کیس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا مزید جانیں گے سپورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلا انتظار حسین پنجو تھا اور شہباز خوصہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر بے بنیاد الزمات لگائے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے اس کیس کو ایک ذاتی فائدہ نہیں لیا عمران خان اور بشرا بی بی کا کردار بطور ٹرسٹی ہے ہائرنگ فائرنگ میں چیئرمن پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں القادر ٹرسٹ کو شوکت خانم کی طرح آزاد ووٹ چلا رہا ہے یہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی کریڈی بیلیٹی کو خراب کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں نیشنل پریس قلب اسلام آباد میں دیگر وقلہ ساتھیوں نئی حیدر پنجھو تھا اور علی اعجاز بھٹر کے ہمراہ پریس کنفرنس کرتے ہوئے انززار حسین پنجھو تھا اور شہباز خوصہ کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہے ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت قبل اس گرفتاری دائیت کی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس میں بے بنیاد نظامات لگائے جا رہے ہیں میڈیا میں جو عدالتی کاروائی ریپورٹ ہوتی ہے وہ عدالتی کاروائی کے برقص ہوتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر ٹرسٹ ڈیٹ پبلک کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے القادر ٹرسٹ کیس میں زمین سے مطالق گمراہ پن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاہد عمران خان نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہ زمین دی القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا القادر ٹرسٹ کو شاکت خانم کی طرح آزاد بورٹ چلا رہا ہے ہائرنگ فائرنگ میں چیئرمن پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں اگر اس یونیورسٹی کی کسی وجہ سے تکمیل نہیں ہوتی تو بھی یہ زمین صرف ٹرسٹ کے مقاصد کے لیے ہی استعمال ہونا تھی عمران خان اور ان کی فیملی اس کو اپنے نام کر کے ٹرانسفر نہیں کر سکتے القادر ٹرسٹ کا مقصد خیراتی دارہ قائم کرنا تھا پیسہ ملک ریاس کا تھا جو سپریم کورٹ میں آیا مشرق بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی اس معاملے میں سامنے آئے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نہیں کھائے انتظار پنجو تھا کہ کہنا تھا کہ ملک ریاس کی کمپنی کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاس کی کمپنی نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے تیہ کیا کہ یہ پیسہ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے اس تمام پروسس سے پاکستان تحریک انصاف یا حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ رقم پہلے آئی اور اس پر کابینہ کی میٹنگ بات میں ہوئی جس میں فیصلہ ہوا کہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں انتظار پنجو تھا کا مزید کہنا تھا کہ ایک سیاسی لیڈر کو جیل میں رکھ کر انتخابات کروائے گئے تو کوئی انتخابی نتائج کو نہیں مانے گا اس دن ملک میں مزید سیاسی آدم استحکام پیدا ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر کے بعد موسیقی